اگر آپ کو ہیومن رائٹس کا اتنا ہی درد ہے پوری دنیا کے مسلمز گب ہو بھی آپ اگر مسلم کی طرف کیوں نہیں انگلے اٹھاتے ہو یا ایک ملے مسلم تو کنسنٹیشن کیمپ پر رکھا ہوا ہے وہ نہیں اٹھا سکتا ہے کیونکہ چائنا تو آپ کانت آتا ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کو کشمیری مسلم کی بات فکر ہے وہاں اگر مسلم کیوں ان کے طرف آپ بولتے ہی نہیں ایک ہائیبریڈ وار کھل کر سامنے آگی جانسا پاکستان نے موڈی سرکار اور روک کی پاکستان کے خلاف جو سازش ہے اس کا بقاعدہ پردہ چاک کر دی ہے بھارت جو سرکار ہیں وہ عالمی سطح پر یقینی طور پر بدنام بھی ہو چکی ایکسپوز ہو چکی ہے کیسا محسوس کر رہے ہیں بطور انڈیا ڈاکٹر فیزا پہلی تو آپ کو اور آپ کے پینلسٹ اور دیکھنے والوں کو میرا سلام نمسکار یہ جو آپ الزام لگا رہے ہیں روک کے خلاف کوئی ثبوت ہے تو وہ ہمارے سرکار کو بھیجے اس پر ایکشن لیا جائے گا ویسے دنیا بھارت کے بارے میں کیا سمجھتے دنیا بھارت کو پاکستان کے نظروں سے نہیں دیکھتی ہے وہ انڈیپینڈنٹ نظروں سے دیکھتی ہے اور بھارت کا ہر معاملے میں ریکارڈ بہت اچھا ہے اسی لیے بھارت کو تکلیف نہیں ہوتی آپ کے پیچھے کبھی فائنل سریکشن ٹاسپورٹ پڑی ہوتی ہے کبھی کوئی اور ایجنسی لگ جاتی ہے پیسہ آپ کے پاس ہے آپ کے دوست جو تھے ساؤڈی رہے ہوئے انہوں نے بھی لون واپس لے لیا تو اس مسئلے آپ کے ہیں بھارت پر الزام لگانے سے آپ کے اندرونی مسئلوں کو کوئی راحت نہیں ملے گی آپ الزام کچھ بھی لگاتے جائیں آپ کا کہنا ہے کہ دنیا کے سامنے پردہ پاچھ ہو رہے دنیا نہ تو کسی نے نہیں بولا ہے آپ کچھ بھی الزام لگاتے جائیں ثبوت ہے ہماری رن اے و کے قلاب تو آپ دیں بھارت اس پر ایکشل ہی آ جائے گا کہ آپ کو جواب دیا جائے گا اگر آپ ایسے ہمارے ایک ریٹائرڈ نیبل آفسر کو پکٹ کے ہمارے بیٹھے رہیں گے کہیں گے تو رو کا ایجنٹ ہے اس کے پاس تو آئیڈنٹری کارڈ بھی ملاتا ہے نیوی کا کون سے انٹیلیجنس ایجنسی ہے جو اپنے ایجنٹ کو صحیح آئیڈنٹری کارڈ لے کے بھیجے گی آپ لوگ کرتے ہو گئے تو بھارت بھی اگر ہماری انٹیلیجنس دے دیتے ہیں کچھ تو ان کو کریڈٹ دے تو انٹیلیجنس کا یہ ہمارا اب تو خیر وہ کیس ویسے بھی سبجیوڈی سے انٹرنیشنل کارڈ میں لیکن وہ جادب کو جواب لوگوں نے پکڑا ہے وہ ایران میں اپنی نوکری کر رہا تھا نیوی سے ریٹائر ہونے کے بعد اس کو آپ کے جو تہشت گرد سنستہ ہیں وہ پکڑ کے لائی ہیں اور آپ کے آئی ایس آئی کو بیچا ہے اب آپ اس کو نہ تو ہمیں کانسولر ایکسس دے رہے ہو جبکہ کوٹ نے بولا ہوا ہے آپ ایکسس دیتے ہو تو آپ کے آدمی موجود ہوتے ہیں آپ اس کو ٹیپ ریکارڈ کرنا چاہتے ہو یہ تو کانسولر ایکسس نہیں ہے وہ ایکسس جو ہونے چاہیے رون کے حساب سے ان انکمبرڈ ہونے کے فریو اپنی انکمبرنس تو یہ الزام جو آپ نے شروع میں لگا ہے روکے خلاف میں نہیں سبتا ہے اس میں کوئی سچائی ہے اگر سچائی ہے تو دنیا بھارت کو بولے گی پاکستان کے کہنے سے تو میں نہیں سبتا دنیا پاکستان کے قریبیلیٹی دنیا اگر آپ دیکھیں آن ایک تو آپ کرزے کے نیچے چلے گا چاہے نہیں سب یورپی یونین کی ادارے نے یہ بھارت کا جو سازشی چیرہ یہ دنیا کو دکھایا ہے یہ پاکستان پہ آپ ہر بات کر دیتے ہیں دنیا جب آواز اٹھا رہی ہے آپ جو سرویس جتنے بھی آتے ہیں آپ کے ہاں جو کسان بچارے احتجاج کر رہے ہیں وہاں پہ سکھوں کا جینہ آپ لوگوں نے دھوبر کر رکھا ہے وہاں پہ مسلمان سفر کر رہے ہیں کرشن سفر کر رہے ہیں آپ لوگ ہر بات کا الزام کہتے ہیں کہ پاکستان آپ پہ الزام لگا رہا ہے یعنی جو بھارت میں ہو رہا ہے وہ آپ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا ہمارا میڈیا بلکل فری ہے تین سو سے زیادہ چینل ہیں ان کو پوری جھوٹ ہے سرکار کے خلاف بھی بولتے ہیں سرکار کے حق میں بھی بولتے ہیں کوئی سوال نہیں اٹھایا جاتے آپ نے بلکہ ایک گائیڈ لائنی شکر رکھ کے اپنے میڈیا کے کہ کس کو آپ پینل پر بلا سکتے ہو جو پاکستان کے خلاف نہ بولے میں سچ کہہ رہا ہوں چلو آپ سے بھوجوں گا نہیں یہ تو یہ الزام تو آپ کچھ بھی لگاتے جائیں میڈیا میں بیٹھ کے ان سے کوئی حل نہیں نکلنے والا جنرل صاحب جنرل گولا مصطفی صاحب آپ نے راج قادیان صاحب کی باتیں سنی ایک تو وہ کل بوشن کے حوالے سے ایکسس کے حوالے سے بات کرے کیا یہ لوگ خود آن کرتے ہیں اس کو اور وہ روٹی کو چوچی کہتا تھا کون تھا وہ کہ ہم ان کو اس کو لے آئی یہاں پہ اور ہمیں کیا ملنا تھا اس کو یہاں لانے سے فضول یہ بات کرتے ہیں بار بار جو انٹیلیس انٹیلیس ایجنسیز ہیں وہ کوئی اپنے چھان نہیں چھوڑتے اپنے ایجنس کو پیشنے کے لیے یہ راج قادیان صاحب کی بات میں دور آ رہا ہوں تو حیرت یہ ہے کہ بومبے میں جب یہ بومبے کا مسکر ہوا تھا تو وہاں پر مہارت کو یہ پتا نہیں تھے کہ بومبے میں کتنے جگہ پر یہ تشغرد کروائی ہو رہی ہے لیکن انہوں نے فوراں بدن پنا آور انہوں نے پورا اتا دیا جی کسی جہازوں گٹ کر آئے تھے یہ پر اس روبر بورٹ بیجین اترے پر یہاں پر پر آئے بس باکستانی بسکرٹ تھے بس باکستانی تو ان کے بارے میں تو بینا خیال ہے کہ ان کو یہ بھی پتا ہونے چاہیے تھا کہ باکستان اگر بھی باکستان بھی کوئی نشان نہ جائے یہ بات نہیں ہے یہ بھارت کو کیوں دیکھتی ہے دنیا بھارت کو دیکھ رہی ہے ایک منڈی کے طور پر بھارت کے جو برافی کے ضرورت ہے بھارت نے ان کو ضرورت نہیں ہے ان کو ان کو یہ ضرورت ہے کہ کس طرح سے یہ جو ریٹیٹر اور لوگ ہیں ان کو ایک آگ کا اندین مناک کے نام نے بڑا کر دیا جائے اور اب چین سے بھی مارک کھا رہے ہیں یہ لوگ تو مسئلہ ہیں ان کے لئے بہت سیریس ہے مارکو مسئلہ نہیں ہے سوڈی ریویہ سے ان کے طلب پاتھ بڑھیں پڑھتے نہیں جسے بھی طلب پاتھ رکھیں یہ ان کا مسئلہ ہے کہ ہم جس لیکے سے خوانستان میں معاملات سٹل ہو رہے ہیں فلوانس نے ان کو نکال دیا گیا ہے ان کا مسئلہ ان کے یہ ہے ان کا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ایران نے بھی ان سے ان کے ساتھ بڑھے تعلقات پڑھانے ہی پوشش کی تھی تو اب ہی مسئلہ بن گیا ہوا ان کا سوڈی ریویہ جائیں سوڈی ریویہ جائیں لیکن at the end of the day سوڈی ریویہ کو بھی پتا ہے ایران کو بھی پتا ہے ملی پتا ہے جس میں سب کو پتا ہے کہ ان کے چپسر ڈاون تو کون ہوگا ان کے ساتھ کون رہا ہے کون ہوگا اور کس پر وہ بینٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ان کے آدمی کو ضرورت ہے ان کے منڈی کو ان کو بھی ضرورت ہے ٹھیک ہے اسطوار کریں ان کو بھی اور بھارت میں یہ جگہ نہیں ہے بھارت میں بھارت کا کوئی ہی صوبہ ایسا بچا ہے جہاں پہ بھارت کی سکتار کے خلاف لوکل ایشیوز کے خلاف وہ اتھارفہ کے کھڑے نہیں ہوئے کشمیری اکیرے تو نہیں آنا بھارت میں اس پر بھارت کی جو سیون سکتر سٹیٹ سے ساؤل سوڈ پیسٹ میں وہ سایتر والے لے کے کھڑے ہوئے ہیں اب چین کے ساتھ ان کا مسئلہ کیا تھا وہ انہیں مسئلہ منا کے بیٹھ گیا اب دیکھئے بھٹان نے بھی کہہ دیا سکم تک نے کہہ دیا کہ ہمارا جو ایک نقصیشن تھی وہ غلط تھی ہے نیپال نے ان کو وہاں سے نکال کے باہر کر دیا انہوں نے چین کو وہاں پہلا کے رہا ہے طبوت میں بڑی انہوں نے کوشش کی طبوت سے ہی لے کے آگے دلائی لامہ کے ساتھ جو لوگ تھے ان کو کینگی خلاب استعمال کریں تو مسئلہ تو ان کے بہت بڑے بڑے ہوئے ہیں یون نے بھی اوثرائز کیا ہوا ہے یون نے اوثرائز کیا ہے کہ اگر کوئی خواہ سمجھتی ہے تو وہ اتھار اٹھا سکتی ہے اپنے ازادی کے لیے تو کشمیری تو بالکل جو ایکسپٹڈ یون ریزویشنز ہیں اس کے مطابے کام کر رہے ہیں اسی لیے پاکستان کو سپورٹ کرتا ہے پاکستان بیسی بھی سپورٹ کرنے کا مجال کیونکہ مارے مسلمان بھائی ہیں ٹھیک جنر راج قادیان صاحب جی آپ نے جنر گولا مصطفہ کو سنا دیکھیں ڈاکٹر فیزا ہمارا میڈیا فری ہے یا نہیں ہے ہم ہیومن رائٹس کی ویلیو کرتے ہیں کم سے کم پاکستان کو اس طرح رنگلے اٹھانے کا حق نہیں ہے اگر آپ پرحان معنی کو آپ معصوم بچہ بولتے ہو بکتی بھی کسی کے بچے تاک پر بکتی آپ نے اس کو مسائل سے مارا تھا چنون لوگوں کی موت ہوئی تو اس آپریشن محبی آپ نے بلوچستان میں ہوای جاز کا استعمال کی ہے تو کھانے کا استعمال کی ہے اگر آپ کو ہیومن رائٹس کا اتنا ہی درد ہے پورو دنیا کے مسلمز کا وہ بھی آپ وہ اگر مسلم کی طرف کیوں نہیں انگلے اٹھاتے ہیں یا ایک ملے مسلمز کو کنسٹریشن کیمپ پر اکھا ہوا ہے وہ نہیں اٹھا سکتے کیونکہ چینہ تاکھانیت آتا ہے بھارٹ ایک نمکریسی کوئی بھی کچھ بول سکتا ہے تو یہ آپ اپنی طرف جاگتا ہو جہلل صاحب جب آپ بران مہینے کو معصوم بچہ آپ اس کو شہادت دے دو اس کی ٹکٹ چھاپ دو آپ کا ڈاکھانا ہے آپ کی ٹکٹ ہے اصلیت نہیں بدلتی معصوم بچے ہاتھیار اٹھا کے دوسروں کو نہیں مارتے سیکورٹی فورسز کے اگر وہ مارتے ہیں پھر معصومیت نہیں ہے وہ اس کو بچہ نہیں بول سکتے آپ بکتے بھی تو کسی کا بچہ تھا عمر میں شاید ان سے بڑا اُلک بات ہے اس کی طرف آپ نے یہی بات کیوں نہیں آرگیومنٹ دی جب آپ کی آرمی نے مسائل سے مارا تھا اس کو کیو میں بھولے نہیں آپ یہ ابھی بھی آپ کیا کر رہے ہیں پشتو نیرے میں پلوچستان میں لوگوں کو دباہ کر رکھا ہوئے پلوچستان کا مومنٹ اپنے لوگ جو ایس پاکستان میں تھے جو بنگلہ دیشی تھے جو بنگولی تھے مسلم ان کے ساتھ کیا کیا تھے تو کم سے کم آپ کے ملک کو تو ہیومن رائٹس کی اور یہ سٹرگل کی بات نہیں کرنی چاہیے بھارت میں کوئی بھی پروجیکٹ کر سکتا ہے اس لونگ ایسی نوٹ رسولت تو یو دو فال میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کو کشمیری مسلم کی بہت فکر ہے وہ اگر مسلم کیوں ان کے طرف آپ بولتے ہی نہیں کیوں نہیں اگر آپ کو ہیومن رائٹس کا دنیا میں اتنا آپ اپنے آپ کو اسلامی لیڈر بنانا چاہتے وہ پاکستان کو تو پھر سارے مسلم کے جہاں بھی ان کے خلاف ہیومن رائٹس کی والے شنور اواز اٹھاؤ صرف کشمیر میں ہی کیوں اٹھا رہا دیکھیں گما فرا کے بعد کشمیر پا جاتے ہیں کشمیر لیگلی کانچکوشنلی ہیسٹوریکلی پاکستان نے میشہ بازوں پھاتے ہیں پوچھانے صاحب جہرہ گلاب مصطفیٰ صاحب پاکستان نے کب آواز نہیں اٹھائی پاکستان تمام